گرمی کے دنوں میں ندی اور تالا میں پانی کی گلت ہو جاتی ہے فصلوں کو پریابت پانی نہیں مل پاتا جس کے کارن کسانوں کو کافی نقصان جھیلنا پڑتا ہے منصورج لے کے رہنے والے دھاکڑ پریوار کی بھی کہانی اس سے الگ نہیں تھی پانی کی کمی کے چلتے سچائی میں کافی دکتیں آتی تھی کچھ الگ کرنے کی سوچ کے چلتے کیندر اور راج سرکار کی یوجنا کے ذریعے اس کسان پریوار نے انوٹھی پہل کھڑتے ہوئے کھیت پر ہی تلاب کا نرمان کر دیا چلا مکھیالے سے تیس کلومیٹر دور گرام دھمنار میں پانی کی سمسیا سے نپٹنے کے لیے تین سال پہلے دھاکڑ پریوار نے جن کلیان کاری یوجنا کے تحت کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک سو پچاس بائے ایک سو پچاس کا تلاب خودوایا اس کے بعد پولیتھن کی مدد سے کھیت کو پولی ٹین کے روپ میں نرمت کیا گیا ہے اب یہاں پانی پریابت ماترہ میں ہے اور کھیتوں میں سچائی بھی اچھے سے ہو رہی ہے سبزیوں اور فصلوں کی بکری سے کسان پریوار کو سالانہ 20 سے 25 لاکھ روپے تک کا منافع ہو رہا ہے ہم نے کہیں دیکھا تھا اس پولیپونٹ کا تلاب موبائل پہ ہے تو اس میں ہمیں دیکھا کہ پانی کا اکھٹا کر کے کسان اس کو اپیوگ میں لے رہا ہے تو ہمیں بھی جرود پڑی کہ اپن بھی کسان ہے تو کیوں نہ اس کا بھی اپن نرمان کرے تو اس لئے ہم نے اس کا پولیپونٹ کا تلاب کا نرمان کروایا اور اس سے ہم پھسل کا اتپادن لے رہے ہیں ملدہ گرمی میں ملتے ہیں تاکہ اپنے کو گرمی پھسل بھی اچھی مل سکے تو اس میں ہم ساکھ سبزی کا اپیوگ کر رہے ہیں زیادہ تر ہم لگا رہے ہیں ساری سبزی ویجیٹیبل میں سریک ٹاماتر لگا رہے ہیں مرچی لگا رکھی ہے ادھر کھیرا ککڑی لگا رکھی ہے بینگن لگا رکھی ہے وہ اپنے گو بھی لگا رکھی ہے ملکہ قریب قریب ساری فسلے اپنے لگا رکھی ہے اس کا اتپادنہ بھی اپنی منڈ بھی چل رہی ہے اور ٹاماتر بھی ابھی چلنے والے ہمارے ملک ترے سے وردان ہے یہ پولیپونٹ تلاب اور ہم تو یہ کہیں گے کہ ہر کسان یہ اس کو بنانا چاہیے تاکہ اس سے ہر کسان کی انتی ہو سکے اس تلاب کے نرمان میں قریب ساڑھے پانچ لاک روپے کا خرچ آیا ہے جس میں شیبراد سرکار نے کافی مدد کی ہے جن کلیانکاری یوچنا کے مادھیم سے سرکار کے دوارہ تین لاک تیتیس ہزار کی راشتی پولی ٹینک کے نرمان کے لیے کسان پریبار کو دی گئی ہے یہ ہمارے جیسے ساک سبجی بھونے کے لیے کام میں آتا ہے اور گرمی میں جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس سمجھ میں اپنے کو اس کا اپیوک ہوتا ہے اور ہمارے ادھر پانی کی بہت ساری کمی ہیں کمی کی کاران اپنوں نے یہ پولی پول تالہ بنایا ہے جیسے گرمی میں اپنے ٹاماٹر بھی لگا سکتے ہیں میرچی لگا سکتے ہیں یا ہری بری سبجی لگا سکتے ہیں جانورے کے لیے گھاس بھی لگا سکتے ہیں پانی کی کمی کی کاران اپنوں نے اس کو بنانا پڑا اس میں ساڑھے پاند لاک روپر کا خرچہ آیا سرکار کی ضرورت سے تین لاک تیتیس ہزاری وہ سرکار نے دیئے پانی کی کاران پانچائد کی طرف سے اپنے کو ساسن کی یوزنہ میں ملے ہے یہ 22 فٹ کھڑا ہے اور 1500 فٹ اوپر 100 فٹ پندے میں ہے 100 فٹ پندے میں ہے 100 فٹ کھڑا ہے اور 180 فٹ اس میں ساڑھے چار سو گھنٹے کا پانی ماتا ہے اور یہ پوری گھنمی چلتا آپ نے کھیتی کے لیے آوششک بھی ہے اور اس سے کھیتی کرنے میں اپنے کو فائدہ بھی ہے کیونکہ پانی کی ایدھر ودھا جرورت نہیں پرتے اس طلاب میں 3600 گھن میٹر تک جل اکتریت ہو سکتا ہے اور اب 12 ہی مہینے کسان پریوار کو پانی کی کلت سے چھٹکارہ مل جائے گا دھاکڑ پریوار کی سفلتا کی کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح راج سرکار کی یوجناوں کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک اچھا اور سکھت بدلاو آ رہا ہے